محرم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا حوث آپ کا بھائی عبدالکریم آپ کے مقصود اور پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا تہدیل سے استقبال کرتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوچھو تو صحیح پروگرام میں آپ کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں ہندوستان کی مایا ناشخصیت فضلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ وطولہ ناظرین تو میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں شیخ کا میں استقبال کروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکہ السلام ورحمت اللہ شیخ ہم آپ کا اس پروگرام میں تہدیل سے خیر مقدم کرتے ہیں شکران ناظرین آئیے بلا تاخر سوال و جاب کا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں اور شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں پوچھو تو صحیح اس پروگرام کا پہلا سوال جوافی کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے آڈیو کی شکل میں علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پاس کسی غیر مسلم بھائی کی طرف سے ایک سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آٹھ یا نو ازواج پہلے سے موجود تھی تو اس کے بعد آپ نے عیش رضی اللہ عنہ سے نکا کیوں کیا براہ کرم اس سوال کا جواب انعائد کرنے کے مہربانی کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ عادل احمد در بھنگا بیار الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہی وآسابہی ومن والا ہمارے بہنی جو سوال کیا ہے وہ مسلم کا ہو یا غیر مسلم کا نائنصافی اور جہالت پر مبنی ہے نائنصافی تو یہ ہے کہ وہ اپنے طور پر کسی بھی چیز کو صحیح یا غلط پہلے سے طے کر لیتا ہے جب آپ نے پہلے سے طے کر لیا کہ یہ نائنصافی ہے یہ غلط ہے تو دوسرے سے سوال کرنے کا کوئی مطلب نہیں اور جہالت یہ ہے کہ آپ نے اس سلسلے میں جو شورسز ہیں اس سوال کے حل کرنے کے ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو جتنا پڑھنا چاہیے تھا پڑھا نہیں جیسا لوگوں کو اعتراض کرتے ہوئے دیکھا ویسا ہی آپ نے بھی سر ملا دیا اس میں طریقہ یہ صحیح نہیں ہے رہی بات سوال کی تو سوال تو کسی اچھے خاصی چیز پر بھی کہہ جا سکتا ہے کونسی چیز ہے جس پر سوال نہیں کرے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے جب کھانے کے لیے دالیں موجود ہیں تو سبزی کیوں کھائی جائے اور جب سبزی موجود ہے تو دالیں کیوں کھائی جائے اور دال اور سبزی دونوں موجود ہیں تو گوشت کیوں کھائی جائے سوال تو ہر ایک چیز میں بن جاتا ہے تو کیوں کھائی اپنے ساگ کیوں کھائی اپنے سبزی کیوں کھائی اپنے دال کیوں کھائی اپنے گوشت آپ کا مزاج اپنا ہے آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں نہیں کھانا چاہتے ہیں نہ کھائیں لیکن کسی آدمی نے کسی مسئلہت کے تحت اگر کوئی چیز کھائی اس کے جسم کو کس کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ ضرورت اس کی سبزی سے پوری نہیں ہو رہی وہ چیز اس کی دال سے پوری نہیں ہو رہی ہے اور اس نے گوشت کھا ہے وہ اب آپ اعتراض کریں تو آپ کی یہ جہالت ہے یہ اس کا نام علمیت نہیں ہے اور یہ انصاف پسندی بھی نہیں ہے ایک آدمی کو زکام ہو جاتا ہے ایک ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ آپ فلا چیز کھائیے فلا چیز نہ کھائیے دوسرے کے پاس جاتے ہیں وہ بتلاتا ہے کہ فلا چیز کھائیے فلا نہ کھائیے اب کہیں کہ ڈاکٹر لی تو دونوں نے پڑھی ہے لیکن یہ بنا کر رہا ہے یہ اجازت دے رہا ہے ایسا کیوں ہے یہ تو ایک ہی بات ہونی چاہیے تھی وہ الگ الگ انداز سے الگ الگ آدمی الگ الگ تجربات ہوتے ہیں اس کے اپنے تجربات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے آپ نے پہلی شادی کی پہلی شادی کی ایک بیوہ عورت سے عمر دراز عورت سے جبکہ آپ جوان تھے کون رہے تھے یہ ناہیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ان معترضین کو دکھائی کیوں نہیں دیتا اس زندگی کو کیا کہیں گے اور آپ کی شخصیت ایسا نہیں ہے کہ مکہ میں جانی پہچانی نہیں تھی یا کسی گھر میں آپ رشتہ دیتے تو وہ قبول نہ کیا جاتا بہتر سے بہتر بڑے سے بڑے اچھے سے اچھے گھر میں بہتر سے بہتر خوبصورت سے خوبصورت جوان سے جوان لڑکی سے شادی کر سکتے تھے اور یہ بات آپ کے صیرت کے متعلے سے ہمیں بخوبی معلوم بھی ہوتی ہے کہ ایک بار مشرقین مکہ نے آپ کی خدمت میں یہ پرستاؤ رکھا کہ آپ کسی بھی قبیل خاندان کی کسی خاص لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہوں تو آپ صرف اشارہ کر دیجئے ہم اس لڑکی سے آپ کی شادی کرنے کے لئے تیار ہیں تو کوئی مجبوری نہیں تھی جو آپ نے شادی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیوہ خاتون سے شادی کرنا یہ آپ کی پاکیزہ زندگی کو ظاہر کرتا ہے دنیاوی لذتوں کی خاطر آپ نے شادی نہیں کی تھی جب پہلی شادی میں ایک شخص دنیاوی لذتوں کے لئے شادی نہیں کر رہا ہے تو دوسری تیسری شادی کے لئے یہ سوچنا ہے کہ وہ دنیاوی لذتوں کے حصول کے لئے ایسا کر رہا ہے یہ غلط ہی نہیں ہے سراسر یہ بددماگی ہے بے انصافی ہے اتیچار ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الگ الگ خاندان کی خواتین سے شادی کی بہت سارے اسباب ہیں اس کے ان میں ایک بڑا سبب تھا اپنے مشن کو کامیابی سے ہم کنار کرنا آج ہمارے زمانے میں بھی یہ ہے آپ کو ہی مشن لے کر کھڑے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے کون کون اس مشن کی مخالفت کر سکتا ہے اگر آپ اس مشن کی کامیابی کے لئے جو برادریاں آپ سے دشمنی کر سکتی ہیں آپ کے مشن کو ناکام کرنے کے لئے سامنے آ سکتی ہیں ان سے رشتہ داری کا سلسلہ جوڑ لیں تو کیا وہ اسی طرح سے آپ کی مخالفت کریں گے بلکہ یہ سوچیں گے ہمارا داماد ہے ہم اس کی مخالفت کیوں کریں اس کی کامیابی ہماری کامیابی ہے اس کی نیک نامی ہماری نیک نامی ہے آج ہمارے زمانے میں جب یہ ہے تو وہ سارا زمانہ تو سراسر قبائلی اسبیتوں کا زمانہ تھا اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرشی حاشمی متعلیبی تھے لیکن شادیاں قرشی حاشمی متعلیبی نہ کر کے الگ الگ خاندانوں سے کی کس لئے تاکہ الگ الگ خاندانوں سے رشتہ دامادی قائم ہو جائے اور ان لوگوں کی مخالفت کم ہو جائے انسیت بڑھے بات سنیں سننا گوارہ کریں میرا مشن کامیاب ہو جائے گا ایک حکمت تھی جس حکمت کے تحت آپ نے یہ سب کچھ کی ان تمام چیزوں کو نظرانداز کر دینا اور ایک ہی چیز پر چٹے رہنا کہ ضرورت کیا تھی ضرورت کے ذہر یہ ضرورت جسمانی نہیں ہے یہ ضرورت مشن کی ہے یہ ضرورت اس دعوت کی ہے جس کو لے کر آپ اٹھے تھے یہ ضرورت ایک ریفارمر کی ہے جو دنیا میں ایک الگ قسم کا انقلاب لانا چاہتا ہے اور اس ضرورت کو سامنے رکھ کر ان عورتوں سے شادی کی پھر ان عورتوں میں دیکھی آپ یہ عورتیں وہاں ہی نہیں ہیں سب بیوہ ہیں سوائے حضرت عائشہ کے بیوہ عورتیں ہیں اگر لذت کوشی کے لیے کوئی شادی کرے گا بنو جوان لڑکی سے کرے گا کسی بیوہ اور بوڑی سے شادی کیوں کرے گا ہر ایک آدمی جانتا ہے اس بات کو وہ اچھی طرح سے جانتا ہے لیکن آپ نے بیوہ عورت سے شادی کی آج ہماری ہاں بیواؤں کی حال کیا ہے بیوہ عورت سماج کے لیے بوجھ بنی ہوئی ہے میکے والے اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے سسرال والے اس کو اپنے ساتھ رکھ کر اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اس زمانے کی صورتحال بھی تقریباً یہی تھی رسول اکرم نے اگر ایک بے یار و مددگار ضرورت مند خاتون کو سہارا دے کر اس کی عفت و عصمت کی حفاظت فرمائی اور اس کی ذمہ داریاں کھانے پینے کپڑے لتے اور تمام طرح کی اپنے سر لے لیں تو یہ احسان کیا یا لذت کوشی کی احسان کیا کتنے بڑے ناشکرے اور کتنے بڑے بے انصاف ہیں یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ رسول اکرم کو کیا ضرورت تھی یہ کیا ضرورت تھی تم کیا جانو تمہارا دماغ نون تے لکڑی تک پھنسا ہوا ہے تمہارا دماغ صرف روٹی کپڑا مکان تک چلتا ہے اس سے آگے نہیں چلتا اور تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح اس سے تولنا چاہتے ہیں جس سے روٹی کپڑا مکان والی لوگوں کو تولا جاتا ہے اس سے بڑی بے انصافی اور کوئی نہیں ہو سکتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی یہ اللہ رب العزت کے حکم سے تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آپ کے ساتھ شروع سے آخر تک نیکیاں کی ساتھ دیا اپنا مال پیسہ آپ کے لیے ہر وقت خرچ کرنے کے لیے تیار رہے جو احسان ان کے تھے اس کا تقاضہ تھا کہ ان کی ایک لڑکی کو اپنی زوجیت میں قبول کر کے اور ان کے داماد بن کر ان کو اس قابل بنائے کہ قوم میں ان کے مقابلے میں کوئی دوسرا کھڑا نہ ہو سکتی ہے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی کام میں ایک سے زائد مسلحتیں ہوتی ہیں آپ نہیں سمجھتے تو یہ آپ کا قصور ہے علماء کرام نے ان کی تفصیلات اور ان کے فوائد ان کی ضرورتیں ان کی مسلحتیں اچھی طرح تفصیل سے بیان فرمائی ہے غیر مسلم اعتراض کرے یا مسلم اعتراض کرے پہلے اس کو تھوڑا سا پہ لینا چاہیے آپ کی پوری جیونی کو آپ کی پوری زندگی کو اور پھر اس کے بعد کسی طرح سے اعتراض کرنا چاہیے رسول اکرام پر اعتراض کرے راجاؤں مہ راجاؤں پر اعتراض کیوں نہیں کرتے جن کے پاس کئی کئی بیویاں تھیں اور یہ ہے اور اس طرح کے اعتراضات ہوسارے کیے جا سکتے ہیں اور ہمیشہ جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے ایک سے زائد شادی کیا آج بھی ہمارے زمانے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے عورتوں کے بقاو تحفظ سے لے کر ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کا اس کو صرف اسلام حل کرتا ہے دنیا کی کوئی فلاسفی اس کو حل نہیں کرتی عورتوں کی تعداد ہر سماج ہر معاشرے ہر ملک میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے شرح پیدائش لڑکیوں کی لڑکوں سے زائد ہے کیا کریں گے آپ آپ کے سماج میں آپ کے ملک میں آپ کی حکومت کے آرڈر سے اس کی اجازت سے یہ کوٹے کھولے جا رہے ہیں نوجوان کم سن لڑکیوں کو اغوا کر کے لے جا کر بیش دیا جاتا ہے اس پر تو کبھی آپ کی نظر جاتی ہے نہیں اس پر تو آپ کو اتراز ہوتا نہیں کہ ان کی مرضی کے برخلاف ان کو وہاں پر قیدی بنا کر بندعہ بنا کر اور ان سے جسم فروشی کرائی جاتی ہے اس پر کبھی نظر گئی کبھی دیکھا کبھی سوچا کچھ کہا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انصاف کریں انصاف کی بات کریں اور انصاف سے ہی سوچیں اور کسی بھی دشمنی کو لے کر اوٹ پٹھانگے تراز نہ کریں جزاک اللہ خیر شیخ محترم ناظرین ابھی ہم شیخ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق یعنی امہات المومنی سے متعلق شیخ کی نصیحت سن رہے تھے امید کرتا ہوں کہ ہم جیسے نوجوان انشاءاللہ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے سمجھیں گے اور اترازات سے اپنے آپ کو بچائیں گے محترم ناظرین آئیے ہم اگلا سوال شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو آپ کی طرف سے ہم کو پہنچا ہے ٹیکسٹ کی شکل میں شیخ سوال ہے کہ ہمارے ملک میں مسلمان اکثر گھر کی ساری ذمہ داریاں جیسے بچوں کی پروریش ان کی ایجوکیشن اور شادی سے نبٹنے کے بعد حج کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں اس سے پہلے کیوں نہیں سوچتے ہیں بہت سے ملکوں میں لوگ بچوں کی شادی سے پہلے ان کو حج کراتے ہیں تو ہندوستان میں ایسا کیوں نہیں کیا نویت ہے؟ خوان و حدیث کی روشنی میں بتائیں جلاللہ خیال حج فریضہ اسلامی ہے نماز روزے کی طرح سے حج بھی مسلمان پر فرض ہے لیکن فرض ہے صاحبِ استطاعت پر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَنِ اسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَبِيلَ یہ استطاعت جب ہو جائے تب حج فرض ہو جاتا ہے اب ہم نہ کریں ٹالتے رہیں شیطان ہمیں بہلاتا رہے بہکاتا رہے تو یہ غلطی ہماری ہے ہمارے ملک میں یہ جو رسم ہے حج فرض ہو گیا ارے بھئی حج کو نہیں جا رہے ہاں ہاں جاؤں گا لڑکے کی شادی سے نمٹلوں اب لڑکے کی شادی ہو گئی عربی آپ کی تو فارم بھر دیجئے کھائے کھا حج کا ہاں بات تو صحیح ہے لیکن ذرا لڑکی کی شادی سے فارغ ہو جاؤں لڑکی کی شادی کے لیے لڑکی کی بھی شادی ہو گئی ہاں بھئی اس سال تو آپ جا رہے ہیں کہاں حج کے لیے نہیں وہ اصل میں کیا ہے کہ بچہ بے روزگار ہے اس کے لیے ذرا دکان بنوانی ہے خریدنی ہے تھوڑا اس کو اور روزگار سے لگا دوں پھر اس کے بعد جاؤں گا ذرا جی کہ شیطان ایک نہ ایک بہانہ ہمارے سامنے کھڑا کرتا ہے اور ہم اس طرح سے آج نہیں کل کل نہیں پرسوں کرتے رہتے ہیں یہ ہمارے یہاں ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں شادی بیعہ کرنا کاردارت ہے آسان نہیں ہے دیگر ملکوں میں جیسے انڈونیشیا ہائی لینڈ ملیشیا ان ملکوں میں شادی سے پہلے بلکہ بعض قبیلوں میں تو عادت یہ ہے کہ لڑکے کی شادی کرتے نہیں لڑکی کی شادی کرتے نہیں جب تک کہ وہ حج نہ کر لیں جب وہ حج سے فارغ ہو جائیں گے تب شادی لگائیں گے وہ ہمارے یہاں ایک تو یہ ہے شادی کرنا بڑا دشوار ہے بہت خرچے بہت جہیز اور یہ وہ اتمام دوسرا بے دینی اور بددینی بھی ہے محبت نہیں ہے دین کی اللہ رسول کی بیت اللہ سے زبانی طور پر ویسے ہم کتنے ہی قصیدیں پڑھتے رہیں ورنہ حقیقت میں وہ چیز ہے نہیں جو ہم کہتے ہیں اس لیے اس کو ٹالتے رہتے ہیں ٹالتے رہتے ہیں جب کسی کام کے نہیں رہ جاتے ہیں تب چلتے ہیں حج کے لیے کیوں ارے بھئی جوانی میں حج کریں گے پھر آکے کاروبار کریں گے کاروبار کیسے کریں گے حج کے بعد گناہ نہیں کرنا چاہیے اور ابھی تو دیکھئے جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے بیمانی بھی کرنا پڑتی ہے ڈنڈی بھی مارنا پڑتی ہے اس لیے یہ سوچتے ہیں کہ حج کرنے سے سارے گناہ دھولیاتے ہیں لہذا اس سے پہلے کر لو جو کچھ کرنا ہے حج سے واپس آنے کے بعد تو نہیں کر سکتے نا تو یہ غلط تصور ہے دین کی غلط معلومات ہیں کچھی معلومات ہیں اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے حج فرض ہو جاتا ہے صاحبِ استطاعت پر یہاں سے مکہ جانے مکہ سے واپس اپنے گھر آنے اس کے درمیان کے جتنے اخراجات ہیں اتنے ادا کرنے کی ہمارے اندر سکت ہے اور اس درمیان میں ہمارے گھر پہ جتنے لوگ رہ جاتے ہیں جتنی ذمہ داری ہمارے سر ہے ان کے کھانے پینے کا انتظام اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہمارے اوپر حج فرض ہو گیا ہے ہمیں حج کرنا چاہیے اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم گنہگار ہوتے ہیں ایک روایت میں تو اس طرح سے کہا گیا ہے حضرتِ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس پر حج فرض ہو گیا ہے اور حج نہیں کر رہا ہے یہودی ہو کر مرے نصرانی ہو کر مرے وہ ایپروا نہیں مطلب وہ مسلمان ہو کر نہیں مرتا حج فرض ہو گیا حج نہیں کیا اور موت آگئی تو مسلمان ہو کر مر رہا ہے کہ یہودی ہو کر مر رہا ہے یہودی حج نہیں کرتے نصرانی حج نہیں کرتے اس نے بھی حج نہیں کیا تو یہ کون ہے مسلمان ہے مسلمان تو حج کرتے مسلمان ہوتا تو حج کرتا اور اس نے کیا نہیں بات بہت گمبیر ہے ہمیں اس بات پر بہت توجہ دینی چاہیے اور حج کے فریضے کو جیسے ہی موقع ملے فوراً ادا کر لینا چاہیے بچے کی شادی بچی کی شادی دکان بنانا مکان بنانا یہ کرنا وہ کرنا یہ بھی سب زندگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ بھی ہو جائیں گے حج کرو اپنی زندگی کو بہتر بناو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب اس کا چراغ گل ہو جائے کب راستہ کٹ جائے لہذا اس سے پہلے کہ کوئی اور صورتحال پیدا ہو حج کر لیجئے یہی بہتر ہے جزاک اللہ خیر شیخ محترم ناظرین ابھی ہم شیخ سے حج کے مطالق جواب سن رہے تھے آئیے ہم اگلا سوال آپ کے ذریعہ سے بھیجے گے آڈیو کے شکل میں لیتے ہیں اور جانتے ہیں اس کا جواب مولانا مجھے میرا نام موسیم ہے اور میں بینگلور کا رہنے والا ہوں مولانا میرے آپ سے ایک سوال ہے کیا آمل کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں جائز ہے یا نہیں جائز ہے انشاءاللہ اس کا جواب مجھے جل سے ذل دیجئے اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ دیکھیں آمل تو اصل میں کام کرنے والے کو کہتے ہیں آمل کرنے والے کو کہتے ہیں تو آمل تو سب ہی کو کرنا چاہیے ایک آمل ہوتا ہے ایک باعمل ایک بے آمل ایک بد آمل اگر ان کی مراد آمل سے وہ ہے جو جادو ٹونے ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں تو لڑکی اگر مسلمان ہے اقریدہ اس کا درست ہے تو باپ کے کرتوتوں کی ذمہ دار لڑکی نہیں ہے اس کی لڑکی اگر ٹھیک ٹھاک نیک دیندار ہے تو اس سے شادی کر سکتے ہیں وہ کلمہ پڑتی ہے اسلام کو مانتی ہے لہذا وہ کافر نہیں ہے وہ اس کی لڑکی سے شادی کی جا سکتی ہے جزاکاللہ خیر شیخ بہت اچھا لگا اور بہت سارے ایسے سوالات جو ہم لوگوں کے ذہن میں گھومتے تھے جس پہ پردہ پڑا ہوا تھا شیخ آپ نے اپنے خیلم کے ذریعہ سے ان سے پردہ اٹھایا ہم تمام لوگوں کے لئے فائدہ مند ثابت ہوا تو ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی شیخ کے ذریعہ سے دیئے گئے جوابات سے مطمئن ہوں گے آپ بھی اپنے سوالات ہمیں اسکین پر دیئے گئے نمبر پر واتس اپ کی شکل میں اور میل کے شکل میں ایمیل کے ذریعہ سے بھیج سکتے ہیں ناظرین وقت ہو چلا ہے مجلس کے اختتام کا پھر انشاءاللہ اگری نششت میں ہم آپ سے روبرو ہوں گے آپ کے مخصوص اور پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم